بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے مملکت میں کارگو سرویس سے منسلک افراد اور اداروں سے پھر کہا ہے کہ وہ مولت سے فائدہ اٹھا کر اصلاح حال کر لیں دس روز بعد سات دسمبر کو مولت ختم ہو جائے گی الاقتصادیہ کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مولت کا مقصد بری کارگو سرویس کو قانون کے دائرے میں لانا ہے ایسے افراد یا ادارے جن کے پاس 3500 کلوگرام سے زیادہ وزنی ٹرکوں کی تعداد مقرح حد نو سے زیادہ ہے وہ مولت کے اندر بری کارگو سرویس کے پرمیٹ جاری کرالیں اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مولت کے دوران جو افراد یا ادارے پرمیٹ جاری کرائیں گے ان سے پرمیٹ کے اجراہ کی فیس نہیں لی جائے گی انہیں پرائیوٹ کارگو سے پبلک ٹرانسپورٹ کارگو میں منتقل ہونے کے حوالے سے سہولت دی جائے گی پرائیوٹ ٹرکوں کی نمبر پلیٹ پبلک ٹرانسپورٹ نمبر پلیٹس میں تبدیل کی جائیں گی یہ سہولت مختلف خلاف وردیوں کے جرمانوں کے باوجود دی جائے گی ضروری نہیں ہوگا کہ پہلے جرمانے ادا کیے جائیں اور اس کے بعد ان کے کاروبار کو کانونی کیا جائے پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اس لائحال کا مقصد بری کارگو کے کاروبار میں موجود افراد اور اداروں کی مدد کرنا ہے جو افراد یا ادارے بغیر اجازت کے کام کر رہے ہیں وہ پرمیٹ جاری کرا لیں سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کی ریائشی پرمیٹ اکامی کا اجراع اور تجدید کے علاوہ خروج عودہ اور خروج نہائی یعنی اگزٹ ری انٹری اور فائنل اگزٹ کے معاملات میکمہ جوازات کی ذمہ داری ہے ایسے افراد جن کے خروج نہائی اور اکامہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں انہیں دوبارہ فائنل اگزٹ جاری کرانے کے لیے اکامہ کی مدد میں توسیع کرانا ہوتی ہے جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ میرے پاسپورٹ کی ایکسپائری میں پچیس دن باقی ہیں مستقل دور پر پاکستان جانا چاہتا ہوں پاسپورٹ تجدید کراتا ہوں تو اس میں کم مسکم دو ہفتے لگیں گے جبکہ اکامہ کی مدد بھی ختم ہونے کے قریب ہو جائے گی کفیل کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کی مدد کم ہونے کی وجہ سے خروج نہائی نہیں لگایا جا سکتا اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ وہ تارکین جو خروج نہائی پر جاتے ہیں ایمیگریشن قانون کے مطابق ان کے پاسپورٹ کی ایکسپائری کم مسکم سار دن ہونا ضروری ہے خروج نہائی لگائی جانے کے بعد اکامہ ہولڈر کے پاس سار دن کی مولت ہوتی ہے اس دوران ان کا مملکت میں قیام قانونی شمار ہوتا ہے تاہم یہ لازمی ہے کہ مسکورہ ساٹھ روز ختم ہونے سے قبل وہ مملکت سے روانہ ہو جائیں مدد ختم ہونے پر سفر نہ کرنے کی صورت میں ایک آزار ریال جرمانہ آہیت کیا جاتا ہے جس کے بعد دوبارہ خروج نہائی حاصل کر کے ہی سفر کیا جا سکتا ہے واضح ہے کہ ایمیگریشن زوابط کے مطابق جوازات کے خودکار سسٹم کے تحت غیر ملکی اکامہ ہولڈر کے پاسپورٹ میں سار دن سے کم ہونے کی صورت میں فائنل اگزیٹ نہیں لگایا جا سکتا خروج نہائی لگانے سے قبل اکامہ بھی کارامد ہونا ضروری ہے خواہ اس کی مدت میں ایک ہفتہ ہی کیوں نہ باقی ہو خروج نہائی ویدہ جاری ہونے کے بعد سسٹم میں کارکن کا اکامہ آرزی طور پر سیز ہوتا ہے کینسل نہیں ہوتا اکامہ ہولڈر کی فائل اس وقت بند کر دی جاتی ہے جب وہ اپنے ملک روانہ ہو جاتا ہے ہوائی اڈے یا بری سردی چوکی پر موجود ایمیگریشن کاؤنٹر سے اگزیٹ کرنے کے بعد ہی جوازات کے مرکزی سسٹم میں اکامہ ہولڈر کی فائل کلوز کی جاتی ہے اس سے قبل اسے آرزی طور پر سیز کیا جاتا ہے خیال رہے کہ ہنگامی حالت میں سفر کرنے کے لیے اگر پاسپورٹ کی اکسپائری کم ہو اس صورت میں سفارت خانے یا کانسلیٹ سے پاسپورٹ کی مدت میں آرزی طور پر اضافہ کیا جا سکتا ہے جس کے بعد جوازات کے سسٹم میں پاسپورٹ کی تاریخ میں اضافہ کا اندراج کرانے کے بعد فائنل اگزیٹ حاصل کیا جا سکتا ہے جہاں تک سوال میں دریافت کیا گیا ہے کہ پاسپورٹ کی اکسپائری میں پچیس دن باقی ہیں اس حوالے سے کفیل کا کہنا درست ہے اس صورت میں خروج نہائی ویزا نہیں لگا جا سکتا اس کے لیے لازمی ہے کہ یا تو پاسپورٹ کی تجدید کی جائے یا اس کی اکسپائری میں آرزی طور پر اضافہ کر کہ اس کا اندراج محکمہ امیگریشن اور پاسپورٹ کی سسٹم میں درج کرایا جائے پاسپورٹ کی مدت میں آرزی طور پر اضافہ کرنے کی صورت میں وقت کا مسئلہ ختم ہو جائے گا جس کے بعد خروج نہائی لگا جا سکتا ہے بارش میں ڈوب جانے والے گھروں کے مالکان کو متبادل رہائش کی فراہمی جدہ میں بارش میں ڈوب جانے والے مقانات کے مالکان کو متبادل رہائش فراہم کر دی گئی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق بارش کے باعث ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے والی کمیٹی نے متاثرین کے لیے متبادل رہائش کا انتظام کیا ہے واضح ہے کہ نقصانات کا تخمینہ لگانے والی کمیٹی میں وزارت دفاع وزارت خزانہ گورنریٹ اور دیگر سرکاری اداروں کے نمائندے شامل ہیں کمیٹی نے کہا ہے کہ جن افراد کو متبادل رہائش فراہم کی گئی ہے وہ امیر فواز الجاوید اور السنابل محلوں کے رہائشی ہیں جن کے مقانات سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں کمیٹی نے کہا ہے کہ مذکورہ محلوں میں بارش کی مقدار ایک سو بیاسی میلی میٹر تھی جس کے باعث یہاں سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے یاد رہے کہ میکمہ شہری دفاع نے بارش اور سیلابی ریلے میں نقصان اٹھانے والے افراد کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے نقصانات کا اندراج آن لائن کرا سکتے ہیں انسانی سمگلنگ کی سزا پندرہ برس قید اور دس لاکھ ریال جرمانہ سعودی پبلک پرسیکوشن نے کہا ہے کہ انسانی سمگلنگ جرم ہے اس کی سزا پندرہ برس قید اور دس لاکھ ریال جرمانہ ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق پبلک پرسیکوشن نے بیان میں کہا ہے کہ برائے راست انسانی سمگلنگ سمگل کی جانے والے افراد کو سفر کی سہولت ان ریائش کی فرامی یا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے ان سے رابطہ سمگلنگ کی ہر صورت جرم ہے پبلک پرسیکوشن کا کہنے کہ انسانی سمگلنگ کی سرگرمیوں کے دائرے میں آنے والا ہر عمل قابل سزا سنگین جرم ہے اس میں ملوث افراد کی گرفتاری کا حکم ہے زائرین عمرہ پرمیٹ میں مقررہ وقت کی پابندی کریں سعودی محکمہ امنیامہ نے زائرین کو عمرے کے لیے پرمیٹ میں مقررہ وقت کی پابندی کرنے کی ہدایت کی ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق امنیامہ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ زائرین کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمرہ پرمیٹ میں مقررہ تاریخ اور وقت کی مکمل پابندی کریں ڈیپٹی سیکٹری حج عمرہ عبد الرحمن شمس کا کہنا ہے کہ عمرہ خدمات کو بہتر بنانے کے لیے نسک ایپ جاری کی گئی ہے اس کے ذریعے عمرہ پرمیٹ حاصل کیا جا سکتا ہے جس میں عمرہ کی تاریخ وقت متعین ہوتا ہے واضح ہے کہ نسک ایپ کو ودارت حج عمرہ اور سیات اتھارٹی کے تعاون سے ڈیزائن ہیں ایپ کے ذریعے عمرہ کمپنیاں بھی اپنی خدمات فرام کریں گی جبکہ پہلے کام کرنے والی ویب سائٹ مقام بھی وقتی طور پر کام کرتی رہے گی ریاض میں اپارٹمنٹ کی عوست قیمت بڑھ گئی مگر فروخت میں کمی عالمی پرابٹی کنسلٹی فرم نائٹ فرنک کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں مقانات کی مجموعی ٹرانزیکشن کی مالیت میں 6 فیصد اضافہ ہوا ہے عرب نیوز کے مطابق گزشت 12 مہینوں کے دوران ریاض میں اپارٹمنٹ کی عوست قیمت تیس فیصد تک بڑھ گئی ہے جبکہ شہر کے مضافات علاقوں میں چالیس فیصد سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آئے ہے نائٹ فرنک کے مطابق اس کے نتیجے میں ہاؤسنگ ڈیلرز کی تعداد میں کمی آئی ہے اور اس سال گھروں کی فروخت کا حجم 24 فیصد تک گر گیا ہے نائٹ فرنک میں میڈل ایس ریسرچ کے پارٹنر فیصل دورانی نے کہے کہ خریدار کی توقعات اور مملکت کے شہر میں ریجسٹڈ مقالات کی قیمت میں نمائی اضافہ گھروں کی فروخت کی تعداد میں کمی کی نشاند ہی کرائے انہوں نے مزید کہے کہ 2030 تک دار الہکومت کے لئے تقریباً دو لاکھ نئے گھروں کی مضبوط پائپ 7750 ٹرانزیکشن تک پہنچ گئی ہیں نائٹ فرنگ کے اندازوں کے مطابق ریاض کو ہاؤس سنگ سپلائی کے خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا جب 2030 تک آبادی میں متوقع اضافہ 7.5 ملین سے بڑھ 17 ملین ہو جائے گا یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اردگرد کے لوگوں کا بہت سرا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ